سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں کانپور میں کالندی ایکسپریس پلٹانے کی ساجش معاملے میں اب ایکشن شروع ہو گیا ہے اسٹی ایف نے موقع سے ثبوت جھٹائے ہیں دیر رات موقع پر ایٹی ایس نے معاینہ کیا اور کچھ ثبوت جھٹائے گئے ہیں بڑی خبر یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹرین میں بلاسٹ کی ثبوت یہاں پر ناکام ہوئی تھی اسٹی ایف نے یہاں پر ثبوت جھٹائے ہیں یہ بڑی خبر یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ای ٹی ایس کی ٹیم نے بھی دیر رات معاینہ کیا تھا اور کچھ ثبوت وہاں سے جھٹائے تھے یہ بڑی خبر یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کانپور سے بڑی خبر ہے کالندی ایکسپریس ٹرین حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچی ہے جانکاری کے مطابق کانپور میں انورگنج کاسکنج ریلوے روٹ پر دیرشام بھیوانی جا رہی کالندی ایکسپریس کے ٹریک پر سلنڈر رکھے جانے کی خبر ملی ہے ٹرین کی سپیڈ زیادہ تھی جس کی وجہ سے ٹرین کو روکتے روکتے ٹرین سلنڈر سے جا ٹکرائی حالانکہ ٹرین کے ڈرائیور کی سوچبوز سے بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹیل گیا ٹرین ریل کرنے کی بڑی ستاجش ناکام ہو گئی فلحال رپی ایف نے ف آئی آر درج کر کے جانج پڑتا شروع کر دی ہے اور سیدھے ہم باتشیت کرتے ہیں رشب منی ترپاٹھی ہمارے ساتھ جڑنا ہے فون لائن پر شب اس سے پہلے بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوئیں اور اب ایک بار پھر کانپور سے گھٹنا سامنے آئی ہے زہر طور پر ایجنسیز کو آپ تمام پہلگوں کو یہاں پر دیکھنا ہوگا بلکل دیکھئے گا تنکی سنگٹھین کی اور سے بھی یہ کہا گیا تھا دھنکی دی گئی تھی کہ بھارت میں بڑی ساجش کی جا سکتی ہیں اور جس میں عام لوگوں کی بڑی جنہانی ہو ایسی کوشش ضرور کی جائے گی اور ایسے حادثے اسی طرح سے پلان کیے جاتے ہیں اگر یہ ٹرین پلٹ جاتی تو بڑی جنہانی ہو سکتی تھی بڑے لوگ دھائل ہو سکتے تھے تو اسی طرح سے اب بھی اس پلاننگ کو دیکھا جا رہا ہے حالانکہ یہ پوری ساجش وپل ہو گئی ہے اور جیسا جانکاری ملی اس کے مطابق دیر رات ایٹیس کی ایک ٹیم بھی وہاں موقع پر گئی تھی اس نے بھی وہاں سے کچھ ثبوت جھٹائے ہوئے ہیں موقع سے ایک بھرا ہوا سیلنڈر ایک جھولے میں بارود پیٹرول ماچس وغیرہ بھی ملی ہیں تو کسی بڑی ساجش سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی تک اس پورے معاملے میں پولیس کی اور سے ایس ٹی ایف کی اور سے کوئی اوفیشل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے لیکن آر پی ایف کے کمانڈنڈ بھی بریلی سے کانپور کے لیے دیر رات ہی روانہ ہو گئے سمبوتہ وہ بھی پہنچ گئے ہوں گے تو آر پی اپنی طرف سے فائی آر درج کر کے اس پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے ریلوے کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی موقع پر پہنچے گی اور دیکھیں گی آخر کار وہ کون سے حالات تھے کہ جب امرجنسی بریک ڈرائیور کو لگانا پڑا اور یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے کچھ وہاں پہ سکرچز جو امرجنسی بریک لگانے کے چلتے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں اور جو سامان وہاں سے ملا ہوا ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے انپم ہاں ریش بہت بہت شکریہ آپ کا نظر بنا کر رکھیں آگے بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لیں گے تو یہ پانچ تصویر اس وقت آپ کی سکرین پر ریل ٹریک پر سیلنڈر سندگ بیگ اور سفید پاورڈر ملا ٹریک پر و سپوٹک ساجش پیٹرول بم ملا جانچ میں ایجنسیاں جھٹی ہوئی ہیں پورے معاملے کی پرتال کرنے میں ایجنسیاں جھٹی ہوئی ہیں یہ ایک ٹرین جو پریاغراس سے بھیوانی کی طرف جاتی ہے اور اس روٹ سے جو ہے وہ گجر رہی تب ہی ڈرائیور کو جو ہے وہ ٹریک پر ایک سیلنڈر دکھا اور اس نے ایمرجنسی بریک لگایا اس سے سمبھوتا ٹکرا کر کے سیلنڈر جو ہے وہ سائیڈ میں گرییا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرین کا خلیر تک رکی رہی پھر ارپی ایس کے لوگ آئے انہوں نے جو ہے اپنا موقع موینہ کیا اور لوکل پولیس کو سوچس کیا سبھی سینئر آفیسرز فرنسیب کی ٹیم یہاں پہ موجود ہو ہم لوگ جو ہے وہ گھٹنا ستھل کو جو رہا سمجھ رہے ہیں باریکی سے دیکھ رہے ہیں ایک سیلنڈر ڈائمیج پوزیشن میں ملا ہے اور کچھ اور میٹیریل بھی اوبجکسٹیبل میٹیریل ملا ہے سبھی کی جو ہے سمکشہ کی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ ریلوی آتھارٹیز میں جو ہمیں کمنیکیٹ کیا اور باتشیت کرنے کے لیے آمیت گنجو ہمارے سمواتا اس بڑی خبر پر دیرات سے ہی نظر بنا کر رکھے ہوئے ہیں آمیت کیا اپ ڈیٹ آپ کو بل پارا ہے اس پوری خبر پر اور جو ایجنسیز ہیں وہ کن کن پہلوں پر اس پوری معاملے میں جانچ کر رہی ہیں دیکھیں انپم جی میں آپ کو بٹانا چاہوں گا کہ یہ معاملے نے پولیس کے عادیکاریوں کے بھی ہوش فاکتہ کر دی کیونکہ یہ پورا معاملہ کانپور سے بیمانی جا رہی ہے ٹرین کا معاملہ ہے جس نے شیبراجپور کے 43 امبر گیٹ کے پاس یہ پورا حقصہ ہوتے ہوتے بچا کیونکہ ٹرین کو ڈیریل کرنے کا ایک اور ساجش کی شرارت کی یہ تو جانچ کا وشش ہے مگر ان سب کے بیچ سب سے بڑی بات کی کالندی ایکسٹرس کے اس ٹریک پر سیلینڈر آیا کہاں سے سیلینڈر بھرا تھا تو جس ٹرین چل دی تھی ٹرین کی سامنے آئی ہے امرجنسی بریک لگائی گئی ہانا کی کوئی ایسا ہاتھا نہیں ہوا اگر اب پولیس کے لیے تین سب سے بڑے بندوں ہیں کانپور کے تیس کلومیٹر کے ریلیس میں یہ دوسری گھٹا دو ڈیفرنٹ ٹریکس پہ ازدتنگر کے اگر بات کریں دو ڈیفرنٹ ٹریکس پہ یہ ماملہ ہوا ازدتنگر دیویشن میں یہ دوسرا ماملہ ہے کیونکہ ایک فرقاباد میں ہوا لگڑی کا جاترہ رکھا تھا اور اب سیلینڈر گاؤن یہ سب کر رہا ہے پولیس کے لیے جانچ کا مکش ہے ان سب کے بیچ اگر سوٹروں کی معنی سے ایسی نے بھی کانپور میں اپنا ڈیرائج ڈال دیا ہے ایسی کی دہتے تک پہنچنے کا پریاس کر رہا ہے کیونکہ جس لکار سے کچھ دن پور سکترا تاریخ کو سابرمتی ایکسٹرس ٹرین میں بھی ایٹی ایس کی جانچ میں کئی چیزیں ایسے سامنے آئی تھی جیسے لوگی کا جاتر وہاں کیسے پہنچا آبادی چھیتر کے لوگوں سے پوستاج کرنا سو سیادہ سیسی کی فوٹیش کھنگالنا بان سو سیادہ لوگوں سے پوستاج کرنا ایسا ہی ورکشاپ اور پھر سے ایٹی ایس ایجنسیز کرائم منچ اور ایسا جی کی تیم جی آر پی آر پی ایس کے علاوہ نزلگ گئی ہیں اس میں کیونکہ اس معاملے میں اب اس کی جر تک پہنچنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کی پاوڈر کہاں سے آئے پیٹرول بم کہاں سے آئے سیلنڈر کہاں سے آئے میچ باکسز کہاں سے آئے ٹی ون پیپرز کہاں سے آئے تمام چیزیں جس پر پولیس گہرائی سے جانچ پر جوٹ گئی میڈیا سے بھی کوچھ چیز شیئر نہیں کی جاری کیونکہ دیر رات جب جی سی پی سے بات ہوئی تو میں نے صاف کہا کہ ہر بندو پر جانچ کریں گے لیکن جلدی چیزیں ڈسپوز نہیں کریں گے مہت بہت شکریہ آمیت آپ کا آمانے سے ڈننے کے لیے اور ستار سے جانکاری دینے کے لیے اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے ٹیم وہاں پر پہنچی ہیں ایٹی ایس نے شروع کی ہے جانچ ریل پریک کا معاینہ کیا ہے وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر آپ دکھ رہے ہیں ایٹی ایس نے شروع کی ہے جانچ ایکسکلوزف تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریل پریک کا معاینہ ایٹی ایس کی ٹیم کے دوارہ کیا گیا ہے ایٹی ایس نے جانچ پر تال شروع کر دیا ریل پریک کا معاینہ ای ٹی ایس کے دورا کیا گیا ہے